اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھوں کے دوستو مٹکی لگائے ہوئے تقریباً پانچ دن ہو گئے اور آئی پانچ دن کا ریزرٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے مہدہ جو ہے وہ پاوس میں جانے سٹارٹ ہو گا اور ماشاءاللہ سے مہدہ جو ہے وہ ایک پر آ چکی ہے اور ماشاءاللہ سے ایک جو ہے وہ دینے والی ہے دوستو ایک سوال پوچھا گیا تھا کیا سوپوٹ دینا ضروری ہے اپنے برس کو تو جی ہاں برس کو جو ہے وہ سوپوٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور سوپوٹ کے اندر جو ہے وہ بٹا بہت ہی اچھا مجلب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے برس سے نہیں کھا رہے ہوں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ سوپوٹ کے طور پر بٹا دے سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو گنزم اور اس کے علاوہ اچھا نا وغیرہ دینا چاہے تو برس کو دے سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے دیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ چلا دیتے ہیں یا گندم دیتے ہیں تو ان دونوں کا اچھے طریقے سے بوائل کر کے آپ لوگ دیجئے گا کیونکہ ایک میرے میمبر ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے دے دیتے ہیں تو ایسے دینے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا برس جو ہے اس کو نہیں کھاتے ہیں کیونکہ یہ نرم نہیں ہوتا سکت چیز جو ہے وہ پاپٹیل برس کو ویسے بھی پسند نہیں ہوتی تو اس لئے آپ لوگ جو ہے اپنے برس کو نرم وزہ دیا کریں یعنی اچھے طریقے سے اس کو بوائل کر کے پھر آپ لوگ جو ہے اپنے برس کو دیا کریں ایسے ہی ان کو دیں گے تو وہ جو ہے اس کو نہ ہی تو وہ اس کو کھائیں گے اور نہ ہی وہ اس کو جو ہے اپنے بچوں کو پیٹ کروائیں گے تو آپ لوگ جو ہے اپنے جو بھی سوپوٹ دیں اس کو نرم کر کے دیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ برس پت بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ کھلائیں تو اور سب سے اچھا جو سوپوٹ مجھے لگتا ہے وہ بٹہ ہے آپ لوگ جو ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بٹہ دے شکتے ہیں بٹہ اس لئے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کی بس آپ نے جو ہے آپ اٹھا ہزار سے لے کر آنا ہے وہ ایسا ہی اپنے بٹس کو دے دینا ہے تو بس یہ کرنا ہوتا ہے باقی اگر آپ لوگ گندم چانہ اور اس طریقے سے دوسرے جو ہمارے پاس سوپوٹ ہوتے ہیں انگر وہ آپ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ بوائل کر کے دینے پڑتے ہیں بوائل کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ رات کو اس کو بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح جو ہے وہ اٹھنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے آپ نے بٹس کو دے سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کی بٹس صبح جب بھی اٹھیں آپ لوگ تب آپ دے دیں اگر آپ لوگ چھے بجے اٹھتے ہیں پانچ بجے اٹھتے ہیں تب آپ ان کی جو ہے کٹوری کے اندر ڈال دے تاکہ وہ صبح جب بھی اٹھیں تو اس کو جو ہے کھا لیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سوپوٹ دے سکتے ہیں اپنے بٹس کو رات کو خاص طور پر لیکن یہ کہ بٹا جو ہے وہ بہترین سوپوٹ ہے اور بلکل نرم گزہ کے طور پر یوس ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ سنیمان کروا سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ نے بچوں کو بہت ہی شاندار جو ہے وہ فیٹ کرواتے ہیں میں یقین کریں اپنے بٹس کو صرف بٹا دیتا ہوں اور آپ لوگ کیج کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میرے کیج کے اندر جو ہے وہ صرف بٹا ہی موجود ہے تو میں جو ہے اپنے بٹس کو بٹا ہی دیتا ہوں صبح بٹ کے اندر اور تیسری چوتھی کوئی بھی چیز میں نہیں دیتا نہیں چانا کیونکہ میرے بٹس چانے ہیں اور یہ دیگر جو سوپوٹ ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے لیکن آپ لوگ جو ہے اگر دے سکتے ہیں اپنے بٹس کو اور اگر آپ کے بٹس بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے اُس کو ریگولر بھی یوس کروا سکتے ہیں لیکن ریگولر آپ نے ایسین کروانا ہے جن دن آپ اٹھا دیں گے اس کے اگلے دن آپ نے گندم دینا ہے جن دن گندم دیں گے اس کے اگلے دن آپ نے چانہ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ پورا بھی کریں گے ایک ساتھ اکھٹا جو ہے آپ لوگوں نے سوپوٹ نہیں دینا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے آپ لوگوں اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو پھر ایک میرے چینل پر آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس طریقے کی ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں اور اینڈ میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ پرائیویسی دینا چاہتے ہیں اپنے بڑس کو تو لازم طور پر آپ لوگ کبڑا کے چھوپ پر ڈھکا کریں جس طریقے سے میں نے ڈھکا ہے اور مٹکی میں کوئی دکھانی کے لئے تھائی نہیں کیونکہ اس لئے آپ لوگ بڑس جو اندر ہی بیٹھے ہیں تو میں کیا دکھا ہوں تو اس لئے میں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال ہے تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا جو بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو جو میرے میمبر تھے ان کے جو بھی سوال تھا ان کے میں نے جواب دے دیا ہے